رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب رمضان کی پدا ہوتی ہے تو اسی وقت سے شیاتین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور جو سرکش جن ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے یہ ظاہر ہے کہ عطف الخاص العام ہے یعنی شیاتین جن اور خاص طور پر جو ان میں سے سرکش ہیں ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس میں اللہ کی کیا انعیت ہوتی ہے وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں وَغُلِّكَتَ عَبَّابُ النَّارِ اور جہنم کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں فَلَمْ يُفْتَ مِنْحَ بَابِ کوئی دروازہ بھی کھلانی رہنے دیا جاتا ہے فَتِتَ عَبَّابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْحَ بَابِ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا یہ ظاہر ہے بہت خوبصورت تعبیریں ہیں کہ گویا اس مہینے میں یا جب روزیں شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غضب یا معاخضے کا پہلو ہے وہ بالکل پسے پشٹ ڈال دیا جاتا ہے بندوں کو بس جنت کی طرف بلایا جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اس کی انعیات ہوتی ہیں یہی درحقیقت متعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں نیکی کا خیر کا اللہ سے تعلق کا ایک غیر معمولی ماحول ہے جو پیدا کر دیا جاتا ہے یہی چیز ہے جو اس سے پیچھے بھی بیان ہوئی ہے رحمت کے دروازے جنت کے دروازے اللہ کی انعیتوں کے دروازے کھلتے ہیں یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے زوف کا لحاظ کرتے ہوئے یہ دن یا اوقات مقرر کیے ہیں جن میں اس کی انعیتیں ہوتی ہیں جن میں شیعتین کو بھی روکا جاتا ہے اور جن میں ایک عام رغبت خیر کی طرف پیدا کی جاتی ہے تاکہ بندے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور اپنے لئے اعلیٰ درجات حاصل کر لیں ہم مشکات المصابی کی کتاب السوم کا مطالع کر رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت زیر بیس ہے جس میں انہوں نے وہی بات دہرائی ہے جو اس سے پہلے بعض روایات میں بھی گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی اپدہ ہوتی ہے رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیعتین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور اسی طرح سرکش جنوں کو بھی اس کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ ہم جب کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کے محرکات میں سب سے بڑی چیز تو ہمارے باطن میں شرک کی طرف میلان ہے یعنی انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ خیر و شرک کا شعور لے کر پیدا ہوتا ہے اور شرک کے لیے بھی دائیات اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں اور خیر کی طلب اور خیر کی قدر و قیمت بھی اسے بتا دی گئی ہے وہ اپنے ان باطنی محرکات کے تحت جس میں اس کی خواہشیں اس کی رغبتیں اس کی امنگیں اس کی عارضویں اس کے مفادات سب کردار ادا کرتے ہیں شرک کا انتخاب بھی کرتا ہے اور اگر اپنی عقل کی پیروی کرے اپنے آپ کو قائدے میں رکھے تو خیر کی طرف بھی بڑھتا ہے یہ چیز تو رمضان ہو یا عام مہینے اسی طرح رہتی ہے چنانچہ رمضان میں بھی ایمان اگر باطن میں موجود ہے اس صورت میں بھی غلطیاں کتائیاں اور خرابیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں دوسری چیز انسان کا وہ ماحول ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے اس کے بیوی بچے ہیں گرد و پیش کے لوگ ہیں دوست احباب ہیں بحیثیت مجموعی جس سماج کا وہ فرد ہے اسی طرح اب تو عالمی سطح پر جو کچھ ماحول میسر ہے وہ سب اثر انداز ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ابلیس کو بھی اس کی محلت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک جتھا بنائے اور قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں ان کو شر کی طرف بلائیں انہیں خیر سے ہٹانے کی صحیح کریں بس یہ آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے یعنی رمضان میں جو اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہیں باقی جہاں تک محرکات کا تعلق ہے اس میں اپنے باطن کو بھی انسان نے کنٹرول کرنا ہے اور اپنا ماحول بھی اس نے بہتر بنا کے رکھنا ہے اگر وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا لیکن لوگ کسی خاص موقعی پر چونکہ سن رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کی مزید وضاحت کر دی اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت اس مہینے میں ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جہنم کے دروازے بند کر دی ہے کوئی دروازہ کھلا رہنے نہیں دیا میں نہیں چاہتا کہ اس مہینے میں کسی ایک بندے کے لیے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جنت جنت کی طلب جنت کی خواہش یہ اگر تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادِ یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دو پہلوں سے اس طرح کی تابینیں اختیار کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اپنی رحمت کے لوگوں کے عمال کی قدر و قیمت کے ان کی طرف التفاعت کے وہ گویا زبان حال سے پکارتے ہیں دوسرا یہ کہ اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی بہرحال آسمان سے زمین والوں کے لیے اس طرح کی منادی کرتے ہیں تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر یعنی اے وہ شخص یا اے وہ لوگوں جو خیر کے طالب ہو آگے بڑھو یہ مہینہ تمہارے لیے بڑی رحمت اور بڑی قدر و قیمت کا مہینہ ہے اس میں شیعتین بند کر دیے گئے ہیں اور اس طرح سے وہ محرکات کم ہو گئے ہیں جو برائی کی طرف بلانے کا ذریعہ بنتے تھے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو خیر کے سچے طالب بنا کر وہ سب کچھ حاصل کر لو جو اس مہینے میں تمہارا پروردگار تمہیں دینا چاہتا ہے اور شر کے طالب سے کہا جاتا ہے کہ یا باغی الشر اکثر یعنی تم اب اپنے قدم روک لو یہ مہینہ خیر طلب کرنے کا مہینہ ہے یہ نیکی کا مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے یہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے یہ اللہ کی راہ میں انفاق کا مہینہ ہے یہ اپنے آپ کو تقوے کا خوگر بنانے کا مہینہ ہے تو نیکی خیر اس کے طالب بنو وللہ اتقاؤ من النار اور فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے جیسے کہ آگے بیان کیا وَظَالِكَ كُلَّ لَيْلَةَ یعنی ہر رات اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اسی قانون کے مطابق ہوتا ہے یعنی بندے آگے بڑھتے ہیں اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس میں چونکہ شیعتین کی اور خاص طور پر جنات کے شیعتین کی دراندازی روک دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح اپنی توبہ اپنے استغفار اپنے رجوع کے نتیجے میں جہنم سے بچ جاتے ہیں یعنی انسان جو کچھ بھی عامال کر رہا ہوتا ہے نیکی کے خیر کے برائیاں اس سے مرتقب ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے جنت اور جہنم کا جو اس کے لیے ایک خاتہ کھولا ہوا ہے اس میں وہ درج ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں اور بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ برائی کا غلبہ ہو رہا ہے بعض موقعوں کے اوپر نیکی کا قسر جبر ہو رہا ہوتا ہے تو اس مہینے میں نیکی غلبہ پا لیتی ہے اور بہت سے گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع ملتا ہے نتیجے کے طور پر آگ سے رہائی بھی ملتی ہے اور وزالے کا کلہ لیلہ اور یہ ہر رات ہوتا ہے